اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم بنا رہے ہیں فین کیکس اس کے رسپی بہت ایزی ہے صرف چار انگیڈینٹ سے یہ ایزی لی بن جاتے ہیں اور یہ بہت سوفٹ اور موائس بنتے ہیں چلتے ہیں اپنی رسپی کی طرف اچھا یہاں پر کیا کرنا ہے ہم نے دو انڈے لینے ہیں اس کی اگیوک اور ایک وائٹ دونوں الگ کر لینی ہے سپرٹ کر لینی ہے اور اب ہمارا سارا کام جو ہے اگیوک کے ساتھ ہے یہاں پر ہم نے فور ٹیبل سپون اس میں ہم نے فلور ایٹ کرنا ہے جو سمپل میدہ ہوتا ہے اور اس کو اس میں اچھے سے ہم مکس کر دیں گے یہاں پر میں نے ایگ وائٹ کو الگ کیوں کیا ہے اس کا آگیا آپ کو ریزن پتہ چل رہے گا کیونکہ وہی سارا سوفٹنس کا اس کا راز ہے اچھا نیکسٹ ہے بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر جو ہوتا ہے اس کو ہم نے ہاف ٹیبل سپون لے لینا ہے اب ان دیونوں کو ہم نے اس میں اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہ یہاں پر ہمیں تھوڑا سا لیکوڈ فارم کی ضرورت ہوگی تو ہم اس میں فور ٹیبل سپون جو ملک ہے وہ ایٹ کریں گے وہ تھوڑا تھوڑا آرام رام سے گریچولی اس میں ایٹ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ ایک ساتھ سارا ایٹ نہیں کرنا وہ ایک دم سے آپ کا بہت زیادہ لیکوڈی سے مکسٹر بن سپتا ہے اس لئے اس میں ساتھ ساتھ گریچولی ایٹ کرتے جائیں گے ساتھ 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 کرنے سے یہ آہستہ آہستہ آپ کا لیکوڈی سا سٹکچر ہو جائے گا اور یہ بالکل جب سموتھ ہو جائے نا تو تب ہم اپنی ایک وائٹ کی طرف چلیں گے اچھا اس میں لمس بالکل نہیں ہونے چاہیے آپ اس کو چاہیں تو بیٹ بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم نے جو لینا ہے وہ ہے اپنی ایک وائٹ اس کو اپنے اچھے سے بیٹ کرنا ہے آپ نے پانچ منٹ اٹلیسٹ آپ کو لگتے ہیں اس کو فلی اس سٹکچر ملانے کے لیے جب آپ اپنے اس کو اٹھائیں تو یہ نیچے نہ گرے اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے یہ اتنا فلفی ہو جاتے ہیں اور اسی کی وجہ سے سارا جو آپ کے پانککس ہوتے ہیں جو باہر سے کھاتے ہیں وہ اتنے سوفٹ اس لیے ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں اگر آپ ان کو جیسے میں میں نے سٹارٹ میں فولڈ کر کے دکھایا تھا یہ ٹوٹ نہیں رہا تھا تو یہی تھا کہ اس میں سوفٹنس اتنی آ جاتی ہے یہ اتنا فلفی ہو جاتے ہیں اور مو میں جا کے ڈائریکٹ ملٹ ہوتے ہیں اس کے پیچھے جو بڑی ڈیسن ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے ایک وائٹ کو سپریٹلی بیٹ کرتے ہیں اور اس سٹیج تک اس کو اپنے لے کے آنا ہے اب آپ نے ایک وائٹ کا جب پوپرلی بیٹ ہو جائے تو اس کے بعد ان دونوں مکسٹر کو آپس میں اٹھ کریں گے تو آپ نے ان دونوں کو اتنا اٹھ نہیں کرنا ان دونوں کو آپس میں بیٹ نہیں کرنا صرف آپ نے سپیکچولر کی مدد سے سمپلی آپ نے صرف مکس کرنا ہے ہلکا ہلکا کیونکہ اگر آپ بیٹ کریں گے تو پھر آپ اس لیول تک اس کو پنچاانی سکیں گے اچھا ساتھ ساتھ پینککس بناتے ہوئے ایسا ہوا کہ ہمارے گھر ایک آنٹی آئی ان کے ہاتھ میں چھوٹی سی کچھ منٹس کی بیبی تھی بیبی گرل وہ اس چھوٹی سی بچے کو لے کر صبح سے گرمی میں نکلی ہوئی تھی جوب ٹونے اور ان کی جو ایڈوکیشن تھی وہ صرف میٹرک تھی تو ان کے کوئی جوب نہیں مل رہی تھی تو اوشی ونس ورنڈنگ کہ کہیں پر کسی کے گھر میں کوئی کام مل جائے صفائی کا بچی کے ساتھ اس طرح وہ کر کے مینج کر لیں کیونکہ وہ اپنے ہسپنٹ سے بہت تنگ تھی اور انہوں نے بھی بہت سی لڑکیوں کے جو سوچ ہوتی ہے کہ شادی کے بعد لائف بلکل سٹ ہو جائے گی میٹرک کے بعد پیرنٹس کے کہنے پر شادی کر لی آگے انہوں نے نہیں پڑا اور اب وہ جوب کے لئے ٹھوکریں کھا رہی ہیں تو جو لوگ پڑھائی سے جان چھٹوانے کے لیے شادی کر لیتے ہیں خدا نہ خواستہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ آگے ان کی قسمت میں کیا لکھا ہے اگلا بندہ کیسے نکلے بے شک وہ بہت سٹلڈ ہو آپ کا خود فائنینشلی سٹیبل ہونا بہت بہت ضروری ہے زندگی میں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سکل ہونا ضروری ہے اور ڈگری ہونا بھی ضروری ہے آپ کو اپنی پہلے سٹڈیز کمپلیٹ کرنی چاہیے ساتھ آپ کے سکلز ہیں سکلز میں there are a lot of things like if you are interested in baking cooking تو آپ اس میں جائیں اگر آپ کا اس میں نہیں کمپیوٹر سائٹ پہ ہے تو آپ آئی ٹی کورس کر لیں فیشن ڈیزائننگ میں ہے like there are a lot of things آپ کو اگر پڑھنے کا شوق نہیں ہے تو آپ اپنی سکل بیس اپنی سکلز کو اتنا نکھارے پتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو بے مقصد نہیں پیدا کیا ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی ہنر ہوتا ہے آپ کو بس یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کون سکل ہے آپ نے بس اس کو باہر نکال لیں اور اس کو پالش کرنا ہے اور پھر وہ آپ کو وہاں لے کے جائے گی like آپ کے گولز کو اچیف کرنے میں وہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے تو اپنے آپ کو بے مقصد نہ سمجھیں آپ کے اندر کوئی نہ کوئی اسی سٹریز ضرور ہوتی ہے بس آپ کو اس کو صحیح ٹائم پہ یوز کرنا آنا ہونا چاہیے like اور especially لڑکیوں میں کوئی نہ کوئی سکل ہونا ضروری ہے یہ آپ کو لائف میں کبھی نہ کبھی کسی پوائنٹ پہ ضرور ہیلپ آؤٹ کرتی ہے like آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب بھی شاید آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں نہ کریں آپ کے شادی ہو بھی جاتی ہے اس کے بعد بچے جب بچے ہوتے ہیں تو اس کے بعد بھی عورتیں پھر ٹیچنگ سٹارٹ کر دیتی ہیں اور پھر وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو بتا چلتا ہے کہ آپ کی ڈگری کی کیا اہمیت ہے اور آپ نے جنہوں نے پڑھ لیا ہوتا ہے تو پھر ان کو اس ٹائم پہ وہ بینیفیشل ہوتا ہے ان کے لیے اور جنہوں نے بیچ میں ہی اپنی پڑھائی چھوڑ کر اس طرح شادی کر لی ہوتی ہے پھر پڑھائی چھوڑ دی ہوتی ہے تو پھر اس ٹائم پہ ان کو بہت زیادہ یہ چیزیں یاد آرہی ہوتی ہیں کہ کاش ہم نے پڑھ لیا ہوتا اور پھر ایک بات یہاں تک نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا آپ کو بہت سے ہیٹ کومنٹس پلیں گے آپ کو بہت سے لوگ بیچ میں آئیں گے بہت باتیں سنائیں گے لیکن جب آپ کچھ بن جائیں گے تو پھر انہی لوگوں نے آکے واہ واہ کرنی ہے اب جس انسان نے منرل وارٹر پانی بیچنا شروع کیا تھا تو اس کو پتا تھا کہ مطلب کوئی ایسا سوچ بھی سکتا ہے کہ لوگ اس سے پانی خریدیں گے پانی تو ایسی چیز تھی کہ کوئی مطلب سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن آپ دیکھیں ہر جگہ ہر جہاں پر جاتے ہیں آپ کو منرل وارٹر منرل وارٹر تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اپنے اوپر جو آپ کا بھروس ہے اپنے اوپر گیوپ نہیں کرنا اپنے کسی کی باتوں سے اپنے آپ کو دل چھوٹا نہیں کرنا جس work on yourself and achieve your goals hope you like the recipe اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا